بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی رہنا پڑے گا پورا سال شاید اس کے ساتھ رہنا پڑے اور ہمیں اس کے ساتھ جینے کا طریقہ نکالنا پڑے گا اور اس سے بچنا صرف اور صرف عوام کی ذمہ داری ہے مزید تفصیلات سے پہلے سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے اسی سلسلے میں جو ہے نا امران خان کی زیرے صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہفتے میں دو دن مکمل لاؤڈ ڈاؤن رہے گا ہفتہ ارتوار کو بند رہیں گی دکانیں کاروباری مراکز ہر چیز اور بقایہ پانچ دنوں میں وہ کاروبار کر سکیں گے کاروباری مراکز جو ہے نا وہ شام کو سات بجے تک کھل سکیں گے اس کے بعد ان کو بند کرنا ہوگا جبکہ حکومت اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کروائے گی اور تیس ٹرینوں کی بجائے چالیس ٹرینیں چلانے کی ریلوے کو اجازت دے دی گئی ہے جبکہ بیرون ملک گتنے بھی پاکستانی پھنسے میں ہیں ان کو فوری طور پر تیز ترین عمل کرنے کا کہا گیا ہے کہ ان کو واپس لانے کا سلسلہ تیز کیا جائے اور بلا تاخیر اور پاکستانیوں کی واپسی کو یقینی بنائے جائے صرف مخصوص شعبے ہیں جو کہ بند رہیں گے باقی سب کھول دی جائیں گے سکول شادی حال کالوجیز اور ہوتلز جو ہیں وہ ابھی بھی نیگٹیو لسٹ میں ہیں اور وہ بند رہیں گے بدقسمتی سے صوبوں میں ایسا لاکڈاؤن ہوا جس سے غریب طبقے کو تکلیف پہنچی وہ ایسا لاکڈاؤن نہیں چاہتے تھے ہم مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان ایسا لاکڈاؤن نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے کس کے کہنے پہ کیا یہ اب سمجھ سے باہر ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بہت ساری خسر پسر ہو چکی ہے بہرحال ہم اسی حد تک رہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے لیکن ان سے کروا دیا گیا ہم جتنی بے احتیاطی کریں گے اتنا نقصان ہوگا غربت اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمیں احتیاط کرنا ہوگی پیسے والے لوگ ایسا پیس پر عمل کر رہے ہیں لیکن عام آدمی کا کرونا کے حوالے سے مختلف رویہ ہے اور میں اس چیز کا گواہ ہوں میں بھی اید پہ بہاول پر گیا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی کے شک و شبے میں بھی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسی وبائی ہوئی ہے جو بھی آتا ہے ٹھک کر کے یوں ہاتھ کھولتا ہے اس حد تک رویہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو کہ احتیاط کر رہا ہوتا ہے وہ شرمندہ ہوئی ہوتا ہے اور ایک یا دو عمل کے بعد وہ مجبور ہو کے بے حس ہوئی ہوتا ہے اور وہ بالحاخر جو بھی ہاتھ کھولتا ہے اور وہ مجبوری میں وہ اس کو ہاتھ دے کے ملنا شروع ہوئی ہوتا ہے اب ان کو یہ نیا اندازہ کہ یہ جس بندے سے آپ مل رہے ہیں اس کی بجائے یہ آپ کی اپنی سیفٹی کا بھی جو ہے نا یہ گارنٹی ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹنسنگ رکھنی ہے بہرحال نہیں ہو رہی یہ ایسی لگ رہا ہے صرف لاہور کے اندر ہی کرونا ہے یا کریچی کے اندر ہے یا اسلامباد کے اندر ہے بغیر چھوٹے شہروں کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی احتیاط نہیں کی جا رہی عمران خان کا کہنا ہے کہ جی لاکڈون میں کرونا کا پھلاو سست ہو جاتا ہے لیکن یہ اس وبا کا علاج نہیں ہے جب تک ویکسن نہیں آتی تب تک وبا کے ساتھ ہم نے یہ وبا جاری رہے گی اور اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے کم از کم اس سال دو ہزار بیس میں اس وبا کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا پڑے گا لاکڈون کی وجہ سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوئی ہے ٹیکس کولیکشن تیس فیصد کم ہوئی ہے ایکسپورٹ گر گئی ہے ترسلاتیں ذرہ کم ہو گئی ہیں اور بین الکوامی سمائکاری بھی رک گئی ہے یہ وائرس پھیلے گا اور امواد بھی ہوں گی لاہور میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تباہی مچانے جا رہی ہے یہ وبا اور تقریباً سات لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ایک سمبری بھیجی گئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سمارٹ سیمپلنگ لی ہے اور اس میں مصبت ٹیسٹوں کی شرح ہے وہ تقریباً چودہ سے بیس فیصد ریکارڈ کی گئی ہے سمارٹ سیمپلنگ کے دوران کیے جانے والے ٹیسٹوں میں چھ فیصد کا ریزلٹ پوزیٹیو رہا لاہور کے چھ ٹاؤنز میں پوزیٹیو ٹیسٹ کی شرح چودہ اشاریہ سات فیصد ریکارڈ کی گئی سمارٹ سیمپلنگ مختلف ہارٹ سپورٹس ورک سٹیشنز اور رہائشی علاقوں سے کی گئی اور شہر کا کوئی علاقہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جہاں وبا کے کیسز کا ریکارڈ نہیں کیے گئے وہاں پہ کیسز ہر جگہ پہ کئی نہ کسی صورت میں موجود ہیں تیل کی کم قیمتوں کی وجہ سے درامدی ممالک کو فائدہ ہوا ہے مقامی سطح پر کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں عوام کی قوت خرید کم ہو گئی ہے بیرونی سرمایہ کاری بھی کم ہو گئی ہے معاشی سست روی سے محصولات میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے وبا کو قابو کرنے کے لیے لاکڈاؤن کیا گیا لاکڈاؤن سے فیکٹریوں اور کاروباری طبقے کا کیش فلو متاثر ہوا یہی صورتحال جاری رہی تو کئی کمپنیوں کا دوالیاں نکل سکتا ہے کمپنیاں دوالیاں ہونے سے بینکوں کی عامدن متاثر ہوگی کاروبار بند ہونے سے بیروزگاری میں اضافہ ہوگا اور موجودہ صورتحال میں ذر مبادلہ کے زخائر بہت کم ہو سکتے ہیں سٹیٹ بینک کی معشت پر سرات کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالات اسی طرح رہے تو روپے کی قدر میں بھی کمی کا خچہ ہے اور معاشی ترقی کی شراب اور بجٹ سے متاثر ہوگا اور کرونا کی وبا سے قبل پاکستان کی معشت میں بہتری آنا شروع ہو گئی تھی پاکستان میں دس میں سے چار افراد غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور مزید سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ لاکڈاؤن سے کھانے پینے اور معاشرتی تحفظ کی فرامی چیلنج ہوگا پاکستان کی کرزوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اہم شعبوں سے متعلق بہت تھوڑی معلومات ہیں جو پاکستان کی معشت خپت پر مپنی ہے عوام کی قوت خرید کم ہونے سے جی ڈی پی متاثر ہوگی اور کمپنیوں کی آمدنی میں کمی سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور انڈین وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جی نئی دیلی میں پاکستانی سفارتی عملے کے دورکان کو مبیعنا طور پر جاسوسی کے الزام میں مختصر مدد کے لئے حراست میں لیا گیا تھا اور انڈین حقام نے ان دونوں سفارتی آرکین کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے چوبیس گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کی سرگرمیت سفارتی عداب کے خلاف تھی اور پاکستان نے بھارت میں سفارتی عملے کی جو گرفتاری کو انتہائی قابل مضمت حرکت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی کی حکومت نے جھوٹے الزامات کی مہیم شروع کر رکھی ہے بھارت خطے میں تمام حسائیوں کے خلاف جاریت کا مجرم ہے بھارت میں اقلیتیں بالخصوص مسلمانوں کو موتسبانہ اور پور تشدد اقدامات کا نشانہ بنانے والی بی جی پی حکومت پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کی مہیم شروع کر چکی ہے جاسوس کبوتر تربیت یافتہ ٹیڈی کے بعد اب پاکستان لیبریشن آرمی کا ڈراما بھی بھارت میں شروع کر دیا گیا ہے اور بھارتی میڈیا انکر نے اپنے ٹاک شو میں ایک تصویر نشر کی جس پر دجتہ پی ایل اے کا جنگی موڈل ناوی کا کمار نامی اس جو ہے نا شخص نے جو ہے نا اس موڈل کو پاکستان سے جوڑا اور اسے پاکستان لیبریشن آرمی کا نام دے ڈالا حالانکہ پی ایل اے سے مراد چین کی مسلح فواج ہیں جنہ پیپلز لیبریشن آرمی کے نام سے پہچانا جاتا ہے جانے سے پہلے سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکون کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کی سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے حالانکہ پی ایل اے سے مراد چین کی مسلح فواج ہیں جنہ پیپلز لیبریشن آرمی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اپنے ٹی وی کے ریموڈ کا بٹن ہم دباتے ہیں یعنی انڈیا والے تو انڈیا میں اور ہمسائیوں کو خاص کیا لکھئے گا ایندر تک لجات دیجئے اللہ حافظ